سب سے پہلے میری طرف سے آپ سبوں کو سلام قبول ہو اس سے پہلے کہ میں آج کا زندگی بخش کلام شروع کروں میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ پہلے دو ہفتوں سے ایک بڑا عجیب سا چرچہ ہو رہا ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں خود اپنی زبان کھول ہوں اور اپنے ہی بچوں کی اور اپنے ہی خاندان یا اپنے ہی کلیسیہ کی یا مسیحی قوم کی اس میں بیزتی ہو لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو شور کر کے اپنا ہی پیٹ ننگا کرنا چاہتے تھے اور جنہوں نے اپنا پیٹ ننگا کرنا چاہا ان کی یہ کوشش تھی کہ وہ مجھے اور تنظیم کو بیچ میں شامل کریں تاکہ ہم ان کے اس قصور میں غلطی میں شامل ہو کر ان کی مدد کریں یہ سوچ یہ نظریہ غلط تھا اس طرح ہمیں ملوث کر کے مدد لینا یہ غیر اخلاقی تھا میں نے جو نے نصیت کی کہ غلطی کا اطراف کرو سچ بولو معافی مانگو اور ہم عالی حکام سے کہہ رہے ہیں کہ اس غلطی کی معافی ہو جانی چاہیے کیونکہ ہم جس دیس میں رہتے ہیں اگر ہم نے مقابلہ بازی شروع کر دی تو پھر ہم ہار جائیں گے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہم کتنے لوگوں کو باہر کے ملکوں میں بھیج دیں گے سارے نہیں جا سکیں گے اور پھر جس طرح خدا نے بنی اسرائیل کو دنیا جہاں میں بکھی رہا ہے اور کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ یہ خدا کی لانت ہے لیکن وہ خدا کی لانت کو بھی نہیں جانتے کہ وہ برکت میں بدل جاتی ہے جس طرح آدم اور ہوا کو خدا نے سزا دی تو وہ سزا بھی برکت میں بدل گئی بنی اسرائیل کا دنیا میں بکھرنا بھی برکات کا باعث بنا وہ خداون کے گواہ ٹھہرے میری بزرگان کو اور آپ سبوں کو بھی خداون نے اس لیے اسلامی دیس میں زندہ رکھا ہے کہ ہم اس کے گواہ بنیں تو گواہ بننے کے لیے سچا ہونا ضروری ہے اور عزیزوں میں آپ کو پوری بات مقصرن بتاؤں گا ہمارا جو ساتھی تھا جس کا نام علی ازر ویکی ہے وہ پچھلے پان سال سے ہمارے ساتھ کام کرتا رہا اگرچہ وہ پریسپیٹیرین سمنری کا پڑا لکھا نہیں تھا شیخ اپرا میں کوئی بائبل سکول ہے زیادہ تر وہاں بھائی مشن کے لوگ ہی ہیں لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی ماں اس کی ساس اس کی دونوں ماسیاں اس کی نانی اٹھارہ سال تک انہوں نے مارے گھر کا کام کیا تھا اس محبت کے تحت میں نے اس بچے کو رکھ لیا تھا اور پھر میں نے تربیت کرنے کی کوشش کی کہ یہ سیکھ جائے لیکن میں آج اس کی بہت ساری غلطیوں شرارتوں کو بیان نہیں کروں گا جو کلیسیا میں تھی اور کس طرح کلیسیا اس سے خائف تھی اور جہاں اس کو رکھا گیا وہاں مسلمان ذمہ داروں چودریوں سے کس طرح کی لائے جھگڑا رہا اور کس طرح تھانے کے چہری میں میں نے اس کو کئی دفعہ بچایا لیکن جب انسان شرارتوں سے باز نہیں آتا اور اس کی کوئی اندرونی خواہشات ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ خود پھنس جاتا ہے تو پھر یہاں تک نوبت آگئے کہ وہ سننے میں آیا مجھے دوسرے دن پتا چلا کہ چرچ کی دیوار پر کوئی دو جملے لکھ گیا ہے وہ دو جملے کیا تھے پہلا جملہ تھا طریقے لبیک کا یا رسول اللہ تو وہ ہر جگہ لکھا ہے ہماری جو کتابیں ہیں ان میں بھی ہیں دوسرا جملہ رسول پاک آخری نبی ہیں وہ ہر کتاب میں لکھا ہے ہم نے بھی بچپن سے ساری اسلامیت پڑھی ہے ہم پڑھتے رہے ہیں بولتے رہے ہیں زبانیات کیا ہے اگر کسی نے دیوار پر لکھ دیا ہے پولیس کو اطلاع کر کے بولایا اور خود ہی ان سے وہ مٹوا دیا گیا اور پہلے دن ہی لکھنے کے فوراں بعد اسے فیس بک پہ دے دیا گیا جو میرے علم میں بالکل نہیں تھا اور کہا اب یہ جا رہا ہے کہ الطاف صاحب کہتے تھے نام اٹھانا میں نے اپنے بیٹے کو بیجنا ہے تاکہ وہ دنیا میں میرے لیے پیسے کٹھے کرے بیٹا بیریسٹر ہے اور اس کی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی آمدن کتنی ہوتی ہے اور میں نے اپنی سنتی سالہ خدمت میں اس طرح کے سیاسی کیسز کبھی نہیں ڈیل کیے سوائے سیمینارز اور کنونشنز کے یا چیرس پلانٹنگ کے علاوہ میرا کوئی اور مشغلہ نہیں رہا کہ میں اس طرح کے سماجی اور سیاسی کیسز کو ڈیل کروں یہ قدرتی پہلا کیس ہے پریس بیٹیرین کلیسی پاکستان کا پھر بڑی جلدی جلدی کر کے میرا نام استعمال کر کے درخواست میں میرا نام لکھ کے ایف آئی آر کٹوائے گئے ٹھیک ہے جی کٹوالو اس کے چند دنوں بعد دوسرا واقعہ جو پستال سے فائر کرنے کا ہے وہ بھی مجھے جب یہ ہسپتال پہنچے تب پتہ چلا پھر میں نے فون کیا چند کلیسیاؤں کو اور سو سے زیادہ لوگ وہاں پہنچ کے پھر رات گیارہ بجے میں نے بڑی گاڑی بھیجی اور اس کے پورے خاندان کو وہاں سے اٹھایا لے کے آئے اور جب میڈیکل ہوا تو کرسٹن ڈاکٹر تھے ڈاکٹر دلشاد مسیح گل آرثوپیڈک کے وہ ہیڈ آف دہ ڈپارٹمنٹ ہے انہیں میں نے فون کیا انہیں کہے جی فکر نہ کرنا ایک اور ہماری کرسٹن بہین ہے وہاں پہ سینئر ٹیوٹر ہے انہیں فون کیا اور تھوڑی ہی دیر بعد پتہ چلا کہ جی اس کا بازو سن ہے اور سن کر کے گولی باری گئی ہے اور صرف جلد کے پاس سے گزاری ہے اندر بازو میں نہیں ہے زخم صرف تھوڑا معمولی ہے اور مجھے بتایا گیا اس کے خاندان نے کے تین انچ گہرہ زخم ہے پھر میں نے کہا میڈیکل سیلس کردور نہیں دیا ابھی تک اس کے خاندان نے ان کے پاس تھا مجھے کہا جی تین انچ گہرہ زخم ہے پھر میں نے کہا کہ ہمارے اکلیسیہ میں وقعہ سے وہ پٹی کرے گا نہیں کرنے دے اس کے اندر نہیں جانے دیا اپنا کو واقف کا پھر ہستوال والوں نے فون کیا کہ جی لے جائیں بندہ ٹھیک ہے بہلکل ٹھیک ہے اگلے دن شام کو میرے گھر میں آگئے چار تاریک کی شام اور نو تک آپ اندازہ کر لیں ان کے خاندان کے پچیس تیس لوگ پولیس والے پندرہ سے بیچ لوگ اور پندرہ سے بان کم از کم چالیس پچاس لوگ ان کو صبح دوپیر شام کھانا دینا چائے دینی کتنا خرش تھا اور اس کی بیوی کو تین بار دو ہفتوں میں کم از کم ساٹھ ہزار روپیہ دے دیا اس کے علاوہ اور میں مدد کیا کر سکتا تھا پھر میں عالی حکام کو جنہیں جو صوبے کی قیادت ہے ان سے رابطہ کر کے صرف ایک ہی درخواست کرتا رہا کہ یہ معافی کی طرف آئیں کیونکہ بچے نے اقرار کر لیا تھا میرے ساتھ کلیسیا نے مجھے بتا دیا تھا کہ خود ہی کیا یہ اب مجھے اس سے جبرن بیان دلوانے کی ضرورت کیا ہے مجھے فائدہ کیا ہے پریسپیٹیرین کلیسیا پاکستان تنظیم کو کیا فائدہ ہے اسے سزا دلوانے کا ہمیں کیا فائدہ ہے جب تو سچی نہیں بولتا تو پھر سزا تو ملے گی نا پھر تو بیان دے دی ہے جو تو نے بیان فور ہی طور پر خود ہی فائر کیا جس لڑکے نے بازو پکڑا تھا اس نے اقرار کیا سن کرنے والا ٹیکہ کہاں سے لیا کہا جیے تنظیم کی جو ڈسپینسری ہے وہاں سے اور وہاں صرف بخار وغیرہ کی دعائیں وہاں سن کرنے والے ٹیکے نہیں ہیں سن کرنے والے ٹیکے ان کی جو اپنی کلینک ہے نا یہاں اچھا مربہ میں وہاں ملتے ہیں اور اس کی خالہ نہیں اقرار کیا کہ ہمارے پاس دو تین ہیں لیکن میں نے میں نے نہیں اس کو دیا تو وکی تو دوستوں نے کہا بھی تو کہہ دے میں بزار سے لیا تو ڈسپینسری پہ کیوں ڈال رہا ہے تو تنظیم کو پھنسا رہا ہے کہ جو وہاں ڈسپینسر اس کو بھی پکڑ کے لے گا تنظیم کو پسایا پھر التاف کو پھنسا رہا ہے کہ جی اس نے مجھ سے زبردستی بیان دلوایا میں نے تجھے کون سا مارا ہے پستول دکھا ہے کہ تُو بیان دے نہیں دینا نہ دے اب تُو نے دے دیا ہے تو تین بار تُو بیان چینج بھی کر چکا ہے پھر بدل لے نا بھی لوگ پولیس میں بیان دیتے ہیں دالت میں جا کے بدل لیتے ہیں مجھے غدار کہنا جھوٹا کہنا پتہ نہیں کتنی گالیاں جو ہیں نا وہ فیس بک پہ مجھے مل چکی ہیں اور فون کرنے والے دھمکیاں دے رہے ہیں میں نے وکی کی جو وکی کا جو کیس ہے اس کو میں نے لیڈ کیوں نہیں کیا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں کسی کی ذاتی جو اس طرح کے گناہ ہیں ان میں شامل ہوں دوسری بات میں نے وہاں اس کلیسیا میں امن قائم کرنا تاکہ وہاں زیادہ جانگلی لوگ رہتے ہیں اور وہاں پر تحریک اللہ بیک کے لوگ بھی بہت رہتے ہیں میں نے پندرہ سو وہاں پر مسیحی گھر ہیں جن کا بھی خیال کرنا ہے ان کا بھی خیال کرنا ہے کہ کل کو وہ بھی وہاں زندگی بسر کرسکے وہاں گرجہ گھر بنا ہے گواہی کے لیے خوشخبری کے لیے جو آج کا ہمارا پیغام ہے ابھی مصطرف آؤں گا تو عزیزو ہم جو اٹھانوے فیصد لوگ ہیں حکومت وقت ہمارا ساتھ دے رہی ہے جتنی مدد پولیس نے کی ہے میں بیان نہیں کر سکتا سو سے زیادہ لوگ کلیسی اگر لوگ تسیب الستوال میں اس رات اور پچاس ساٹھ پولیس والے ہوں گے حفاظت کے لیے اور پھر جب یہاں اگلے دن ویکی صاحب کو لے کر آئے تو کم از کم ان کی بیس پچیس سپاہی چوبیس گھنٹ جا رہے ہیں پھر عزیزو نو تاریخ کو تین کا واقعہ نو کو اس نے بیان دے دیا اور بیان بھی یہاں دیا گھر میں پادری سیبان کی موجودگی میں بیان دیا اور کہا میں کسی دباؤ کے بغیر دے رہا ہوں وہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پر ہمیں مجبور ان دینی پڑی وہ بیان اور پھر ان دنوں میں صرف یعنی تین تاریخ کو واقعہ ہوا چار کمہ صرف پانچ منٹ کے لیے اس کو ملا تھا ہستوال میں اور اس کے بعد ایک فون نیوٹن کے فون پر جب پولیس والے اس کو لینے آئے تھے تو کہا جے میری الطاف صاحب سے بات کرائے میں نے کہا وکی سچ بولو بس سچ بولو اور اسی میں ہی بہتری ہے تو اس کو بھی پھر بدل کے کہا جے الطاف صاحب نے مجھ پر پریشر ڈالا ہے بھی میری دشمنی تیرے سے کہا ہے میں تو تیرے خاندان کی حفاظت کر رہا ہوں چودہ تاریخ تک تو تم اس سے مالی اور اخلاقی مدد لے رہے ہو تو اگر میں نے ایک لیٹر جاری کر دیا ہے کہ ہم نے اس کو خارج کیا ہے تو میں کل دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کلپ کوئی خاتون ہے قابل اعترام ہے اگرچہ اس نے میرے اس بارے میں بہت گندی زبان استعمال کی ہے لیکن میں پھر بھی اس کے اعترام کروں گا وہ کہتی الطاف کون ہے ہوتا کون ہے ہوتا کون ہے گندگالی ہے شروع ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں شاید میری عمر اس سے زیادہ ہے شاید میری خدمت بھی اس سے زیادہ ہے اور وہ کہتی جی میں تو کیتھیڈل میں رہتی ہوں وہ الطاف کون ہے کون اس کو نکال سکتا ہے بھی ہمارا تنظیمی ڈھانچہ ہے ہمارا قانون ریجسٹرڈ ہے اور قانون کے دائرے میں ہم کلیسیا کے کسی رکن کو بھی جو غیر اخلاقی کاموں میں ملوث ہو اس کو دو تین بار تنبی کرنے کے بعد جماعت سے خارج کرتے ہیں مسیحت سے خارج نہیں کرتے نہ میں نے مسیحت سے خارج کیا ہے تنظیم سے خارج کیا ہے کیونکہ جب تک اب تمہارا عدالتی فیصلہ فائنل نہیں آتا تم خارج ہو کیونکہ تم نے ہمارے سامنے اقرار کیا ہوا ہے کیونکہ تم نے غلط ہی کیا ہے پھر اس کی جو خالہ ہے سب سے زیادہ جو پیش پیش ہے اور کوئی خالہ نہیں کوئی اور رشتدار فرنٹ میں نہیں ہے وہ بڑی فرنٹ پہ ہے اس کا میں نے اب جو وائس میسج ہے نا وہ میں نے دے دیا ہے وہ میرے ترلے ڈال رہی ہے اور کون سی تاریخ ہے دس تاریخ کو کہ بھائی جانا آپ نے بچانا ہے وکی سے غلطی ہوگی ہے اس کی معافی کروائے تو میں نے کہا میں چار تاریخ کا تین تاریخ کا ہی کہہ رہا ہوں کہ معافی کروانی ہے اور ہمارا وفق بھی ملا ہے جا کے آئی جی صاحب کو اور معافی کی ہی بات سل رہی تھی لیکن خدا کا شکر ہے عدالت والوں نے کہا وہ ڈراما کر رہا تھا نا فالج کا ڈیٹھ سو شگر ہو تو ایسے تو نہیں بندہ ہلتا میں ساڑھے تین سو شگر میں بھی کام کرتا ہوں اور اس کی خالہ مجھے میسج میں بتا رہی ہے پچیس پوائنٹ انسلین دی ہے ڈیٹھ سو اب اس کی شگر ہے تو کچھ بھی نہیں ہے رینڈم میں آپ کو پتا ہے ایک سو سی دو سو کچھ بھی نہیں ہے میں پچاس یونٹ صبح لیتا ہوں چاریس یونٹ رات کو لیتا ہوں اور ان دنوں میں میری شگر ڈھائی سو سے ساڑھے تین سو ہے اس کے باپ جو تھے اور میں اب بھی پچھلے پورے پانچ دن زلالہ لاہور میں خدمت کا سلسلہ تھا کر کے آؤ کام تو میں نہیں ایسے ایسے کرتا نہ ایسے کرتا ہوں نہ کبھی زبان ٹیڑی کرتا ہوں نہ کبھی صحیح بولے لگتا ہوں یعنی اس طرح کی ڈراما بازی جو ہے نا یہ آپ کریں شوق سے کریں لیکن کلیسیا کو اور کلیسیا کے سینئر خادموں کو ملوث کرنا تنظیم کو ملوث کر کے تم فائدہ نہیں حاصل کرو گے اپنا خود نقصان کرو گے ٹھیک ہے جو انجیوز آپ کی مدد کر رہے ہیں کریں ہمیں کی اعتراض ہے ہم تو خود چاہتے ہیں کہ عدالت آپ کو چھوڑ دے عدالت نے تین دن کیلئے چھوڑا بھی تھا لیکن پھر وہ انجیوز والے آ گیا اور انہوں نے اتنا یہاں پہ شور کیا کہ پھر پولیس دوبارہ سے اس کو لے گئی اب شاید سو مار کو پھر پیش کریں گے دعالت میں مجھے کوئی اس کے ساتھ رنجش نہیں ہے دشمنی نہیں ہے لیکن جس شخص نے وہاں پر یہ کام کیا ہے ظاہر ہے وہ خانوالے کی کلیسے میں تو کام نہیں کر سکتا نا وہاں سے تو ہمیں اس کو نکالنا پڑے گا نا نکال دیا اس کے باوجود مالی مدد بھی کی اخلاقی بھی کی اور اب وہ اگر بیان بدل بدل کے میرے جو دشمن ہیں ان کے کہنے پہ یا اس کی یہ سوچ ہے کہ اگر اس کو ملوظ کروں گا تو یہ خود ہی زور رکھائے گا تو وہ نممکن ہے اگر میں اجمل صاحب جس نے پروپٹی بیچیاں اور اس کے ساتھی ان کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہوں تو میں اب بھی ان کے جو جھوٹ ان کے خلاف کھڑا ہوں گا اور میں سچ کا ساتھ ہوں گا اور مجھے یہ کہنا جی یہ پولیس کے ساتھ ملا ہوا ہے بھی پولیس نے اپنی انیویسٹیگیشن کی ہے وہاں جا کے اس کو لے جا کے سارا موقع دیکھ کے پھر میڈیکل رپورٹ دیکھ کے پھر اس کے بیانات اب وہ ہمارے ساتھیوں کو کہتا رہا بتاؤ کون سا بیان دوں بتاؤ کس کو بھنساؤں اب وہ سارے ساتھی تو جانتے ہیں اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو میں ڈراما کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا سو پہرے بہنوں اور پہرے بھائیوں میں یا میری تنظیم ہم مسیحوں کے بھی خیرخہ ہیں اور غیر مسیحوں کے بھی خیرخہ ہیں کیونکہ ہم نے گواہی دینی ہے بشارت کرنی ہے ان کے کھیتوں میں کام کرتے ہیں ان کی فیکشیوں میں کام کرتے ہیں ان کے دفاتر میں کام کرتے ہیں اور اس طرح کی دشمنی پیدا کرنا کہ جی کسی نے مجھے کا کلمہ پڑ ورنہ گولی مار دوں گا یہ تو کبھی نہیں ہوا پہلا واقعہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح کہا ہو ہمیں تو کبھی کوئی نہیں کہتا میں نے نہیں ہاں کبھی سنا پریسپیٹیرین چرچ کا یہ پہلا واقعہ ہے اب اگر کچھ تنظیم میں اس کو ایشو بنانا چاہتی ہے تو بنا لیں میرے خیال میں یہ ایک نون ایشو تھا معمولی بات تھی معفی تک کام ختم ہو جانا تھا عدالت نے بھی تین دن کے لیے چھوڑا تھا کہ وہ ایسے ایسے کرتا اس کو فالج کا اٹیک ہے فالج نہیں تھا جب پولیس اپنا ٹیکہ لگا کے چیک کرتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اگرم سے سوزیزو جو لوگ انجیوز والے آئے مجھے گالیاں نکالنے کا کیا فائدہ ہے بھی تم پولیس کو ملو ان سے لو جا کے تصدیق کرو میں نے تو اپنا بیان جاری کر دیا فیس بک پہ بھی اخبار پہ بھی اور آج آن لائن بتا رہا ہوں اپنی پوزیشن کلیسیا کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ میں کسی یوٹیوبر کو یا جنہوں نے گھر میں چینلز بنائی میں کسی کو کوئی انٹریوی دینا نہیں چاہتا میں نہیں چاہتا کہ کوئی اگر مجھے کتہ بلہ کہہ رہا تو میں بھی اسے کتہ بلہ کہوں ضرور نہیں ہے اس طرح کی زبان میں استعمال نہیں کروں گا جو کرتے ہیں کریں اب جو بیج بہتا ہے وہ ہی کاٹتا ہے میری خدمت آپ کے سامنے ہے میں نے کبھی اس طرح کے کیسز لیے ہی نہیں پولیٹیکل سیاسی کیسز پھر ایک اور الزام لگیا کہ الطاف نے رانہ سناؤلہ کے گھر پر نو مئی کو پتھر برسائے تھے یہ درخواست آئی جی کو دی گئی ہے اور اس میں کہہ جی اس کا بیٹا جو بیرسٹریس کو بچاتا ہے یہ نئی درخواست آئی ہے اور یہ جو کیسز میں بھی الطاف ملوث ہے اس کی تفشیش کی جائے نہ اس واقعے کا مجھے پتا نہ اس سے اگلے دن تک کا مجھے پتا میں نے پھر کلیسیا سے اور ساتھیوں کے ذریعے اپنے طور پر ساری معلومات لیں میں نے اسے جھوٹا پایا گنے گار پایا اور اسے تنظیم سے فارق کیا ہے مسیحت کے دارہ کار سے میں نہیں فارق کر سکتا وہ خدا کرتا ہے شاید آپ جو تاریخ کے طالبلم ہیں بائبل کی جانتے ہوں گے مارٹن لوتھر کو جو کلیسیا کے عظیم راہن میں ہے انہیں مسیحت سے خارج کیا گیا تھا یعنی ہم نے کبھی کسی کو مسیحت سے خارج نہیں کیا تنظیمی طور پر ڈسپلن انتظام کرنے کے لئے کیا جاتا ہے لیکن وہ بھی ایک حد تک ہوتا ہے نا جب حد سے بڑھ جائے تو آپ پڑے درہ نہیں اہدامہ میں خطوط کہ جو لوگ اس طرح کی ہو جاتے ہیں ان سے سلام بھی نہ لینا لیکن ہم پھر بھی سلام بھی لیتے ہیں مدد بھی کرتے ہیں سو میرے یہ خواہش تھی کہ میں اپنا بوجھ آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ کو پتا ہو کہ اس میں میں مدد کرنے والا ہوں معافی دلوانے والوں میں سے ہوں بچانے والوں میں سے ہوں میں نے کسی سے کوئی زبردستی بیان نہیں دلوایا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی